دوستو گیارہن سالہ لڑکی ریابولس جس کا تعلق فلپائن سے ہے آج کل اس کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بہت زیادہ لوگ رول مارڈر کے طور پر بھی سراح رہے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیا حاصل کیا دراصل ریابولس کا تعلق فلپائن کے ایک پسماندہ سے ہاندان سے تھا ریابولس کو شروع سے ہی کھیل پودھ کا بہت زیادہ شوق تھا اس نے ایتھلیٹ بننے کی تھان لی تو اس نے کھیل کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا مقامی منقت ہونے والے کھیل کے مقابلوں میں حصہ لیا اور بل ترتیب چار سو میٹر آٹھ سو میٹر اور پندہ سو میٹر کی ریس میں سہر فہرس آ کر تین سونے کے تمگے اپنے نام کر دی لیکن یہ تو ایک ممولی سی بات ہے لیکن یہاں پر کہانی کا احتدام نہیں ہوا بلکہ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی داستان رکم ہوتی ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی اگر انسان کچھ کرنے کا ٹھان لے تو وہ نام مناسب حالات میں بھی ایسا نام پیدا کرتا ہے کہ دنیا اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے ریا بولس نے جب کھیل کے مقابلوں میں دوڑنے کا اعلان کیا تو اس کے والدین نے کہا کہ بیٹا تم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤ ہم تو تمہاری اچھی گزا اور تمہیں اچھی ڈائیٹ نہیں دے سکتے نہ ہی پہننے کے لیے پروفیشنل شوز لے کر دے سکتے ہیں نہ ہی ایسی کٹ لے کر دے سکتے ہیں دو وقت تک کھانا تمہیں نصیب نہیں تم بھاگو گی کیا اور دھوڑو گی کیا جیتو گی کیا لیکن ریا بولس ان تمام نام مناسب حالات سے ڈرٹر پیچھے نہیں ہتی اس نے کھان لی تھی کہ یہ دھوڑے گی اور ہر حال میں دھوڑے گی لہٰذا جس دن ریس منقض ہونی تھی یہ میدان میں گئی اس نے دیکھا کہ وہاں پر تمام بچے پروفیشنل شوز اور کٹ کر کے آئے ہوئے تھے اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی اپنے پاؤں کو زہنی ہونے سے بچانے کے لیے مرہم پٹی یعنی بینڈج کر لی اور اپنا احساسے کمتری کم کرنے کے لیے اس نے اپنی بینڈج کے اوپر دنیا کا ایک بہت مشہور برینڈ نائکی کا لوگو بھی بنا لیا دور شروع گئی تو یہ دھوڑی اور بہت زور سے دھوڑی یہ تمام ریس جیت گئی اور تین سونے کے تمگے اپنے نام کر لیے اس کے بعد اس کا جب فوٹو سیشن ہوا اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور یہ وائرل ہوتی ہوتی نائکی کمپنی کے ہیڈ آفز تک پہنچی وہاں پر مارکننگ کمپنی کے ایکزیکٹیوز نے ان سے رابطہ کیا اور کہا نائکی کمپنی اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف اپنا برینڈ امبیسیڈر بناتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تاہیات ہر قسم کی کھیر کے لیے سپونسرشپ بھی مہیا کی جائے گی آپ بس دورنے کی ٹھان لی رئیے نائکی آپ کے تمام قسم کے ہٹھاراجات بھی اٹھائے گی اور آپ کو سپونسر بھی کرے گی ناظرین نائکی کمپنی کی میں ورث آپ کو بتاتا تھے نا آپ کسی سنٹوڑا سے کسی بڑے مال میں جائیں نائکی کے آٹلٹ میں جائیں اور ایک شوز اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے نارمل نظر آنے والے جو جاغرز ہیں وہ پاکستانی ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں ملتے ہیں اس کمپنی کی ورث کتنی بڑی ہوگی اور ایک چھوٹی سے لڑکی جس کے پاس دو وقت تک کھانا نہیں تھا اپنے شوک، زد اور مقابلے کی وجہ سے اتنے بھرے مقام سکتے ہیں لہٰذا یہ سبق ہے ہم سب کے لیے جو کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ بھئیہ جب تک حالات موضوع نہیں ہوتے تو ہم تو نہیں کچھ کریں گے ہمیں اپنے حالات کو بھی موضوع ہدھ کرنا ہے اور اپنا مقدر بھی ہدھ بدلنا ہے جیسے ریا بولس نے بدلا تھا